موسیقی دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی ادووں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور پتا پانے والے کون ہیں ان کو نہیں پتا اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تو غرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون ہے کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو تو چار سو ویشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دی تو یہ کافی ہوتا ہے کہ چار سو دوڑ دوڑ جب تلواریں پڑی ہیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بلایا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہا نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد کی اور اس نے امنا تاروش کر آیا میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بن کر آئے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہنے کہا کرلوں گا تو اس نے اس کو لے کر ترکی آیا اور اسٹمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اسے فتح کیا ہے اس دغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ بوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیج میں ایک چھوٹا سمندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری ہے اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کر دیا اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنا لی جو ایک صوبہ سمجھو سلمان سلجوکی کا وہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ کے طریقے تھے ان کے یہ بیعت ہونے جاتے ہیں وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتے ہیں تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑ ہوئے تو یہ دغرق بے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے وہ اس کو وہاں چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والا پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے میں اللہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے اسے قرآن اٹھایا وہ سر پہ رکھا اور کھڑا ہو ساری رات قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا رات کے پچھلے پہر اس کو خواب ہے کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برعظم پچھا افریقہ پر یورپ پر ایشیا پھر اس کی آن کھل گئی وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنائے تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکاہ میں دیتی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تغرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو جو میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چلی تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا اور وہ کرنے اول والا جڑ کبھی نے پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا